کیا عورت بغیر محرم کے حج و عمرہ کے لیے جا سکتی ہیں؟ سوال آپ نے سماعت قرما لیا کہ حج یا عمرے کے لیے عورت بغیر محرم کے سفر کر سکتی ہے اور یہ سوال آج کل اور زیادہ اس لیے اہم ہو گیا ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ راستہ نکال دیا کہ اگر چند عورتیں ساتھ میں ہوں یا عورت بغیر محرم کے جانا چاہے تو اب سعودی گورنمنٹ نے بھی جائے جب تک تو چونکہ سعودی گورنمنٹ کے طرف سے اس معاملے میں سکتی تھی تو محرم نہیں ہوتا تھا تو محرم بنایا جاتا تھا اب وہ سمجھ میں آیا تو محرم کیسے بنایا جاتا ہے شوہر تو بنایا جا سکتا ہے محرم کیسے بنایا جائے گا محرم تو شریع طور پر رشتے سے ہوگا چاہے بیٹا ہو یا بھائی ہو یا مامو ہو یا چچا ہو یا باپ ہو تو محرم ہوگا نا تو ضائعی بات ہے کہ ہم کے کسی بنانے سے تو کوئی بھائی نہیں بن سکتا ہے لیکن یہ بنایا جاتا تھا یہ طور والے جو ہیں وہ کہتا ہے ٹھیک ہم بنا دیں گے ہم پانس ہزار اور دے دینا تو وہ محرم بنا بھی دے تو جھوڑ ایک تو سفر تو آلہ حضر فاضل برہنوی قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر عورت بغیر محرم کے حج کو جائے گی تو اس معنی میں کہ اس پر حج فرد ہے وہ تو فرد ذمہ سے ساقیت ہو جائے گا لیکن قدم قدم پر گناہ ہوگا یعنی یہاں سے ماں تک جتنے قدم جائے گی جتنا تبر کرے گی یہ سب گناہ ہوگا کیونکہ حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ قیامت پر ایمان رکھے اس عورت کو جائز نہیں ہے کہ بغیر محرم یا شوہر کے سفر کرے مسافت شرعی کے لیے تو بغیر محرم کے یا تو شوہر ہو ساتھ میں یا پھر محرم ہو محرم سے مطلب یعنی جس سے ہمیشہ کو نکاح حرام ہے جس مرد سے اس عورت کا ہمیشہ کے لیے نکاح آرام ہے تو اس کو محرم کہتے ہیں اس کے ساتھ جائے جیسے بیٹا ہے پوتا ہے نواسہ ہے یا مامو ہے یا چچا ہے یہ سب چچازاد بھائی نہیں وہ محرم نہیں ہوگا آلو بھی محرم نہیں ہوگا پھوپا بھی محرم نہیں ہوگا ہاں تو یہاں تک کہ آلادت نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی ایسا رشدار نہیں ہے اس کا کہ جس کے ساتھ وہ جا سکے اور جانا چاہتی ہے تو پھر وہ نکاح کرے اگرچہ نکاح جو ہے مشروط ہو کہ وہ یہ شرط لکھ لے کہ جب میں حج کر کے واپس آؤں گی تو جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوں گی مجھ کو طلاق تو اب وہ شوہر طلاق دے کے نہ دے چونکہ نکاح اس نے کیا اس شرط پہ تو جیسے ہی وہ حج سے واپس آئی گھر میں داخل ہوئی وہ متعلقہ ہو گئی اب اگر یہاں سے وہاں تک سفر میں کہیں ان دونوں میں تنہائی نہیں ہوئی کیونکہ بہت سارے لوگ ساتھ میں ہوتے ہیں ایک تنہا میں اگر ایک کمرے میں لوگوں یہ دونوں جن کے شادی ہوئی یہ نکاح ہوا ہے اگر تنہا نہیں ہوتے ہیں تو خلوت سیہ نہیں ہوئی لہٰذا اس عورت پر عدد بھی نہیں ہوگی تو وہ دوسری عورتوں کے ساتھ چلی جائے یا کئی عورتیں جا رہی ہیں تو ان کے ساتھ چلی جائے بلکہ آلہ حضرت یہ فرما جب جہاں یہ پوچھا کہ عمر زیادہ ہے تو آلہ حضرت نے یہ تحریر فرمایا کہ عمر زیادہ ہے تو اس کو تو اور زیادہ محرم کی ضوعت ہے بھئی عمر زیادہ ہے تو سفر کرنے میں کئی سمان اٹھانا کئی یہ کرنا وہیں کون کرنا تو وہ محرم ہوگا تو پورے طور پر اس کی دیکھ ریکھ ہوگی اور اس طریقے پر اس کا سفر آسان ہوگا لہذا حج اور عمرہ یہ ثواب کے لئے ہیں اور آلہ حضرت علماتیں ہیں کہ بغیر محرم یا شہر کے جائے گی تو ہر ہر قدم پر گناہ ہوگا تو کاناں تو ثواب بھی لے گا اسے